پاکستان آرمی کو کوئی نکوی پرائم میسٹر چاہی ہے ادروائز پی 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 اور پی ایم ایل این کا جو الائنس ہے وہ ان دونوں کو سوٹ نہیں کرتا تحریک انصاف والے بھی سرکار میں نہیں بیٹھنا چاہتے ہیں ان کو بھی پتہ ہے تین مہینے بعد وہ اتنے دل ان کے سر پر آئیں گے کہ وہ بل بلا اٹھیں گے بھارت جو دنیا کی سب سے بڑی ڈیموکریسی ہے اس کی بغل میں جو دیش ہے وہ ٹیررزم فنانچل کرائیسس اور اپنے ہمسائیوں کو دکھ دیتا دیتا سب چاہتے ہیں وہاں کے خاص طرح پر دو پارٹیوں کے لوگ کے بھارت کے ساتھ تعلق اچھے ہیں لیکن آرمی اچھے تعلق نہیں ہوگے دی جو نفرت کے بیج بوئیں ہیں سیمیٹی سکس ایس سے وہ رات و رات کیسے جانے ہیں دیکھیں جد و جہد تو آرمی نے کی ہے پاکستان آرمی کو کوئی نوکو پرائم نیسٹر چاہیے ادھر وائز پی پی اور پی ایم ایل این کا جو الائنس ہے وہ ان دونوں کو سوٹ نہیں کرتا اور ان کو سرکار بھی سوٹ نہیں کرتی پاکستان کی جو اکنومنک سیچویشن جو پاکستان میں ٹیررزم ہو رہا ہے تو اس ساری سیچویشن میں سوٹ تو کسی کو نہیں کرتا ایون تحریک انصاف والے بھی سرکار میں نہیں بیٹھنا چاہتے ان کو بھی پتا ہے تین مہینے بعد وہ اتنے دل ان کے سر پر آئیں گے کہ وہ بل بلا اٹھیں گے دکھ ہوتا ہے کہ بھارت جو دنیا کی سب سے بڑی ڈیماؤکریسی ہے اس کی بغل میں جو دیش ہے وہ ٹیررزم، فینانشل کرائیسس اور اپنے ہمسائیوں کو دکھ دیتا دیتا آج اس سٹیج پہ آیا ہے کہ نہ صرف دیوالیا ہونے والا ہے بلکہ اس کی ڈیماؤکریسی کا بھی دیوالیا ہو چکا ہے دیکھئے مجھے نہیں لگتا کہ نئی سرکار یہ کوئی نئی سرکار تو ہے نہیں یہ تو پی ڈی ایم ٹو سرکار ہے اور سب چاہتے ہیں وہاں کے خاص طور پر دو پارٹیوں کے لوگ کے بھارت کے ساتھ تعلق اچھے ہوں لیکن آرمی اچھے تعلق نہیں ہونے دے گی سرکار تو آرمی کی ہے ہمیشہ سے آرمی اس دیش کو چلا رہی ہے آئندہ بھی آرمی اسی دیش کو چلائی گی جو نفرت کے بیج بوئے ہیں سیمٹی سکس یئر سے وہ رات و رات کیسے جائیں گے تو مجھے کوئی امید نہیں ہے کہ ان کے تعلق جو ہیں پاکستان کے ساتھ جو تعلق ہوں گے بھارت کے ساتھ وہ اچھے بنا سکیں گے موسیقی